ربی الول آ کے پیغام دیتا ہے کہ تم لا وارس نہیں ہو صبح ربی الول آ کے پیغام دیتا ہے کہ تم لا وارس نہیں ہو جو بچہ لا وارس ہو نا وہ بے شک دو دن گھر نہ آئے اسے کوئی نہیں پوچھتا پوچھا اسے ہی جاتا ہے جس کا وارس گھر موجود ہو اور اببہ پوچھتا ہے بیٹا کدھر تھا کہا تھا کس کے ساتھ تھا کیوں تھا حضور وارس ہے تھوڑا سی محبت کے ساتھ بولیے حضور حضور کیا ہے حضور کیا ہے وارس ہے یہ اببہ جو وارس ہے نا یہ چند سال پہلے وارس نہیں تھا اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ تم نے اس کے آنگل میں آنا ہے اور معذرت کے ساتھ نراض نہ ہوئیے گا اگلے چند سالوں کے بعد بھی وارس نہیں ہوگا اور حشر کے میدان میں اس نے تو پیچاننا بھی نہیں تھا نہ بیٹے نے باپ کو پیچاننا ہے نہ باپ نے حضور اس وقت سے وارس ہیں جب آپ آئے نہیں تھے میرا جملہ بڑے محبت سے سن لیجیے اللہ اس نوجوان کو سلامت رکھے مجھ سے پہلے میرا جملہ سمجھ رہا ہے یقین جانے لطف آ رہا ہے مجھے حضور آپ آئے نہیں تھے حضور وارس تھے اور میرے آقا قیامت کے روز بھی وارس ہے حضور خیامت کے روز اس باپ نے تو پہچاننا بھی نہیں یہ جو وارس ہے اس وقت اور پوچھتا ہے کہ بیٹا کدھر تھا کہاں تھا کس کے ساتھ تھا اس محفل میں نوجوان بھی بیٹے ہیں بزرگ بھی تشریف فرمائیں بچے بھی بیٹے ہیں بلکہ سادہ لفظوں میں کہوں اببہ بھی بیٹے ہیں بیٹے بھی بیٹے ہیں اور نوجوان سمجھتے ہیں نا کہ اببے نے دوائیاں کھا لی ہیں باہر سخت دھند ہے سردی ہے رضائی اوپر اڑ کے سو گیا ہے اببہ نہیں سوتا اس کی تصوراتی نگاہیں دروازے کی جانب رہتی ہیں لہاف اوڑ بھی لینا کہ ابھی آتا ہے نا تو پوچھتا ہوں کدھر تھا کیوں وہ وارس ہے ایک جملہ اس پھرے پرنڈال میں آپ تشریف لائے آدھی رات کا وقت ہے محبت سے اس ناچیز کو سن رہے ہیں سید فاروق شاہ صاحب نے محبت سے اس پروگرام کو سجایا ہے ایک جملہ اس ناچیز سے سن لیجئے حضور وارس ہے نا تو حضور نے قیامت کے روز پوچھنا ہے کدھر تھے کس کے ساتھ تھے حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے یہ اببہ جو وارس ہے نا یہ چند سالوں بعد وارس نہیں ہوگا اور اس نے حشر کے میدان میں تو تجھے پہچاننا بھی نہیں اور حضور حضور فرماتے ہیں میں حوز کوسر پہ کھڑا ہوں گا بڑی محبت سے میرا جملہ سننا حضور شاہ جی حضور فرماتے ہیں میں حوز کوسر پہ کھڑا ہوں گا جام پہ لا رہا ہوں گا میرے پاس جبریل امین دوڑتے ہوئے آئیں گے اور آکے کہیں گے یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں آپ کی امت پل سرات پہ پریشان ہے پیارے آقا فرماتے ہیں میں حوز کو چھوڑ دوں گا میں دوڑ کے پل پہ جاؤں گا میں پل پہ کھڑا ہو جاؤں گا پھر میرے پاس جبریل امین آئیں گے دوڑتے ہوئے یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں آپ کی امت میزان پہ پریشان کھڑی ہے محدثین لکھتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں پیارے آقا فرماتے ہیں میں ادھر دوڑ جاؤں گا اور ان تین جگہوں پر ان تین جگہوں پر میں مسلسل قیامت کے روز دوڑتا رہوں گا حوز سے پل پل سے میزان میزان سے حوز حوز سے پل پل سے میزان اور پیارے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک 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 کھڑا رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی باہر رہ جائے حضور ایسے وارش ہیں حضور ایسے وارش ہیں میں نے باپ بیٹے کی مثال دی تو اس میں ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں حضرتار کی صاحب باپ کہہ دیتا ہے بیٹا تم میری سنتا ہی نہیں میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں میری طرف آتا ہی نہیں میری باتیں تجھے اچھی نہیں لگتی حالانکہ میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے لیے تو کر رہا ہوں یہ جملہ پیارے کبلہ عرفی صاحب جب اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے اصل میں ہر ایک کے اپنا ذوق ہوتا ہے سننے کا بھی سنانے کا بھی میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کو دل کو نہیں چھیڑے گا چھیڑے گا لیکن اس کی چوٹ تو پڑتی ہے سبی پر یقصان ذرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا جب اللہ نے یہ جملہ مجھے عطاف کیا تھا جو میں سنانے لگا ہوں باپ کہتا ہے بیٹا میں اس وقت بھی نہ دن دیکھتا ہوں نہ رات دیکھتا ہوں نہ صحت دیکھتا ہوں نہ بیماری دیکھتا ہوں جتنا کام کیا جا رہا ہوں تیرے لیے تو کیا جا رہا ہوں ورنہ مجھے تو پنشن کافی ہے مجھے تو جو کرایا آ رہا ہے دکان کا وہ کافی ہے میرے تو کھیتی باڑی کی آمدن ہے وہ کافی ہے مجھے تو جو جمع پونجی ہے میری زندگی گزارنے کے لیے وہ کافی ہے میں اب بھی میند تیرے لیے کیا جا رہا ہوں تم میرے پاس بیٹھتا تک نہیں میری سنتا تک نہیں میرے پاس بیٹھتا نہیں حضور فرماتے ہیں میرے پاس بیٹھتے تک نہیں میں تو معصوم ہوں سوچو تو سہی میں ساری رات مسلحے پہ کیوں کھڑا ہوں میں ساری رات مسلحے پہ کیوں کھڑا ہوں میرے کیوں پاؤں سوج گئے ہیں میرے پاؤں پہ کیوں ورم آ گیا ہے سوچو تو سہی میں تو معصوم ہوں میں تو نبیوں کا امام ہوں میں تو اس کا حبیب ہوں میں تو اس کا معبوب ہوں میں تو معصوم ہوں سوچو تو سہی ابھی بھی مسلحے پہ کھڑے ہو کر ابھی بھی سجدے میں جا کر یہی ہے نا میرے لبوں پر یا رب بے امتی حضور ایسے وارش ہے حضور درہ محبت سے بول دو حضور بس میں اسی بات کو کنارے لگانے لگا باپ جب اس طرح کی باتیں کہے نا تو بیٹا کہتا ہے اببا صرف تیری سنو تیرے علاوہ کسی کی نہ سنو تیرے علاوہ کسی کی پاس نہ جاؤں تو اببا کہتا ہے بیٹا سنا کر لیکن ان کی جن کے بارے میں میں بتاؤں جن کے بارے میں تجھے اپنے اچھے برے کی طریق نہیں ہے یہ بال میں نے دوب میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون ہے برا کون ہے میں تجھے بتاؤں گا لباس یا خضر میں رہزن کون ہے رہبر کون ہے میں تجھے بتاؤں گا میں تجھے بتاؤں گا بیٹا تو کسے چچا کہہ سکتا ہے تو کسے اببے کا دوست کہہ سکتا ہے تو کسے چچا کہہ سکتا ہے کس سے تو مشورہ لے سکتا ہے یہ میں تجھے بتاؤں گا تجھے اپنے اچھے برے کی تمید نہیں ہے تجھے نہیں پتا تیرے حق میں اچھا کون ہے کون کس انداز میں ہے ظاہران کیا ہے اس کے اندر کیا ہے میرا تجربہ ہے میں تجھے بتاؤں گا یا رسول اللہ آپ امت کے وارش ہیں میں آپ کا خانے والوالو بہت شکر گزاروں رات کے اس پہر آپ جس توجہ سے اس ناچیز کو سن رہے ہیں میں واللہ اس قابل نہیں ہوں یہ اس کی شان ستاری ہے کہ اس نے عبو پر پردے ڈالے ہوئے ہیں لیکن اس جملے پر اس محبت سے بولیے گا مجھے پتہ چلے میں سنیوں سے بات کر رہا ہوں میں سنیوں سے بات کر رہا ہوں میں ان سے بات کر رہا ہوں جو ظاہراً بھی سنی ہیں اندر سے بھی سنی ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں یا رسول اللہ آپ امت کے وارش ہیں میں صرف آپ کی بات مانوں آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں آقا فرماتے ہیں میرے علاوہ بھی بات مان یا رسول اللہ کن کی فرمایا جن کے بارے میں میں بتاؤں یا رسول اللہ پھر بتائینا میں آپ کے علاوہ کسی کی بات مانوں آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المانتی آقا فرماتے ہیں میری بیمان ابو بکر کی بیمان میری بیمان عمر کی بیمان میری بیمان عثمان کی بیمان میری بیمان علی کی بیمان حدیث حدیث کرنے والوں کو اللہ کرے یہ حدیث بھی نظر آجائے میری بیمان ابو بکر کی بیمان میری بیمان عمر کی بیمان میری بیمان عثمان کی بیمان